پریمیر پرو 2023 کی کلاس نمبر 19 ہے اور آج ہم نے کرنا ہے ایڈجسمنٹ لیئر یہ ہے جی ہماری وہ کلاس ہے جس میں ہم نے کلر گریڈنگ کی تھی اور آپ کو یاد ہو کہ میں نے یہاں پہ کی تھی رائٹ کلک کر کے تو پھر ایک نیو بلیک ویڈیو بنائی تھی یعنی یہاں پر ایسے کر گیا تھا یہ نیو اور جہاں پر جا کے بلیک ویڈیو بنائی تھی یہیں پر اگر آپ دیکھیں اوپر تو ایک ہے ایڈجسمنٹ لیئر اور یہ ہم نے اوکے کر دیا جس حساب سے آپ کا بناوگا سیکونس اسی حساب سے ایڈجسمنٹ لیئر آ جائے گی اچھا اس بلیک ویڈیو کو میں ڈیلیٹ کرنے لگا ہوں وہ ڈیلیٹ ہوگی ہے اب ہم نے آنا ہے جی ایڈجسمنٹ لیئر یہ رکھی ہے اس کے اوپر اور میں پہلے تو اس کا ورک سپیس ایڈیٹنگ پر کر دیا جی اور یہ پر میں نے یہاں پر اپلائی کر دیا جی ایڈجسمنٹ لیئر آپ فوٹو شاپ میں ایڈجسمنٹ لیئر کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتی ہے اگر آپ کو نے فوٹو شاپ تھوڑا بوت پڑا ہوا ہے یا آپ کو تھوڑا بوت آتا ہے تھوڑا بوت تو اتنا بھی تھوڑا بوت نہیں لیکن ہے کہ کافی ایکسپرٹ لیول تک آتا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا نہیں تو چلے ہم اسی کے اوپر ہی ہم سیکھتے ہیں اچھا جی یہ کلپ دیکھئے یہ پچھلی کلپ میں ہم نے ان کو کچھ کلر گریڈ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں اور پھر جب ہم نے اس کو سینیمیٹک لک دی تھی تو ہم نے یہاں پر ایک بلیک ویڈیو بنائی تھی لیکن اس دفعہ ہم نے وہ بلیک ویڈیو نہیں بنانی ہم نے ایڈجسمنٹ لیئر کرنی ہے یعنی بلیک ویڈیو بنا کر ہم نے اس کو تھوڑا سا کیا کیا تھا جی اس کے تھوڑا بوت کیا تھا یہاں پر میں دوبارہ کر لیتا ہوں ہاں یہ ماسک لگایا تھا اور یہ ایڈجسمنٹ لیئر ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کلپ کے اوپر یہاں پر میں آتا ہوں جس کے ایفیکٹس میں آنے کے بعد یہاں پر ایک لٹ اپلائی ہوا تھا لیو میٹری کا میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں سے ڈلیٹ اور اس کو بھی پکڑتا ہوں اس پر کلک کرتا ہوں اس کا بھی ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ والا جو تیسرا ہے اس کو سلیکٹ کیا اور سلیکٹ کرنے کے بعد یہ کو کر دیا ڈلیٹ اچھا یہ اب یہ تینوں لاکھ فوٹیس میں کنورٹ ہو چکے ہیں اچھا ہم نے دیکھئے جو ہم نے کیا تھا جو ہم نے کلر گریڈنگ کی تھی یا ایک تہاں کلر گریڈنگ کی تھی تو اس میں ہم نے ایک ایک کلپ کے اوپر کی تھی یعنی یہاں پر ہم نے یہاں پر ایک لٹ اپلائی کیا تھا پھر اگر اس پر ہم نے کچھ کلر کریکشن کرنی ہے میں دوبارہ اس پر آئے جاؤں یہ دیکھئے یہ والا بل فرض ہم نے یہ والا لٹ اپلائی کر دیا اب یہ دیکھئے اس کے اوپر اپلائی ہو چکے ہیں یہ ہے ایڈجسمنٹ لیئر یہ اوپر رکھی ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا جبکہ بلیک ویڈیو جب رکھی تھی تو اوپر سے یہ بلیک حصہ ہو گیا تھا جبکہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو یہ ایک ٹرانسپیرنٹ لیئر ہے اس کو کچھ بھی اس کو یعنی جو مرض اس کو کہہ لیں آپ یہ بس بلکل ہے آپ کے ایک قسم کی خالی لیئر ہے لیکن یہ جو ہم نے کلر کریکشن کرنے کے لئے ہم نے یہاں پر ایک لٹ اپلائی کیا ہے تو یہ لٹ ہم اس کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں میں بل فرض یہاں پر اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور یہاں پر گیا اور اے کوئی ہم یہاں پر لٹ دیکھ لیتے ہیں جو زرہ تینوں پر ہی لگ جائے میرے خیال میں یہ ٹھیک رہے گا تو اب یہ دیکھیں یہ جو میں نے اپلائی کیا ہے لٹ یہ صرف ایڈجسمنٹ لیئر کے اوپر ہے اور اس کا پہلے میں لٹ ہے وہ میں اس کو کرتا ہوں جی ڈیلیٹ یہ لیومیٹری میں گیا اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا اچھا اب یہ اپنی اصل حالت میں بھی ہے کلپ یہ بھی اصل حالت میں ہے اور تیسرا کلپ یہ بھی اصل حالت میں ہے ابھی جو میں نے لٹ اپلائی کیا تھا ایک ایڈجسمنٹ لیئر کے اوپر اresh克 دیکھیں اس کو اگر ہائٹ کر دیتا ہوں تو یہ اپنی اصل حالت میں آگئی ہے اس کا اندھا ہوں تو اب ہم جو لٹ اپلائی کیا تھا جہاں تک یہ والی لائن جاری ہے یہ والی ایڈجسمنٹ لیئر Shaun جاری ہے اس کے آگے جتنے بھی کلپس ہوں گے سو دو سو تین سو پانچ سو ہزار جتنے بھی کلپ ہوں گے وہ سب پر وہ ہی لٹ اپلائے ہو جائے گا اس کو ہم تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے ہم یہاں سے میں پہلے اس کو پہلے یہاں سے کرتا ہوں اس کو ری سیٹ ری سیٹ کرنے کے بعد میں ادھر آتا ہوں جی بیسک کریکشن میں اور میں نے ابھی ایڈجسمنٹ لیر سیلٹی ہوئی ہے میں اس کا ایکسپوزر بڑھا دیتا ہوں کچھ ہم تھوڑا سا اس طرح کر دیتے ہیں بلکہ کیا کریں اس کو ہم اس کو کیا کریں کوئی سمجھ نہیں آلی دی سیٹ کر دیتے ہیں دی سیٹریشن سے کیا ہوا جی کہ ہمارے ساری ویڈیو بلیک ہو گئی ہے اب یہ دیکھئے جہاں جہاں تک ہے وہ سارے کا سارا حصہ اب اس کے نیچے جتنے کلپ آئیں گے وہ سارے کے سارے آٹومیٹیج بلیک اور وائٹ ہو جائیں گے یہ بھی رکھ دیا ایدر اور اس کے پر بہلے میں آڈیو آف کروں آڈیو آف کرنے کے لئے ان لنک کیا اب یہ دیکھئے جو بھی تھا اب میں سکائی بول آف کرتا ہوں تو یہ ہو گیا جی یعنی اب ہم نے جو بھی سیٹنگ کرنی ہے یہ جو بھی چینجنگ کرنی ہے کلر وغیرہ وہ سارے ہم نے ایڈجسمنٹ لے کے اوپر اپلائے کیے ہیں اور یہ آپ کو کبھی ضرورت بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا ایک تو آسان حال یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک کلر گریڈنگ یا کلر کریکشن بلکل ایک جیسی ہی کی ہے یعنی کسی کلپ کے آپ نے کلر کریکشن کی ہے اس کے یہ تھوڑا بہت یعنی وائیڈ بیلنس اس طرح میں ازکار دیتا ہوں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو کنٹرول صحیح سے کافی کریں پھر آگے سارے کلپ سلیڈ کر کے آل کنٹرول بھی کر دیں ایک طریقہ تو یہ ہے وہ سب کے سب پر اپلائے ہو جائے گا تو اس کو آپ میں انڈو کرنے لگا ہوں اور یہاں پر میں دوبارہ ایڈجیسمنٹ لیر یہاں پر لے آتا ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد میں نے یہاں پر آکے اب آل کنٹرول بھی میں نے اس کے اوپر کر لیا جو میں نے کلر کریکشن کرنی تھی وہ میں نے اس لیر کے اوپر کر لی اب باقی جو یہ والی دیکھیں یہ اپنی اصل حالت میں ہیں اور اگر مجھے کچھ ایسا ہمارے پھونٹیجز ایسے ہیں جس میں مجھے یہ ضرورت پڑے گی تو یہ میں نے ایک ایڈجیسمنٹ لیر کے اوپر جا کے اپلائے کر دینا ابھی آپ کو نظر نہیں آرہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی بال آف کیا ہوا ہے تو یہ تھی ایڈجیسمنٹ لیر اور اس کے بعد تھوڑی بہت چیزیں اگر اسی میں ہی میں آگے کنٹینیو کر دوں تو ٹھیک رہے گا اچھا جب آپ پرانے زور میں دیکھا کرتے تھے پی ٹی بی اچھا ایڈجیسمنٹ لیر یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور تھوڑا سا پھر آکھے اس کی ایکسٹرا اس کو جو چلیں وہ بعد میں تھوڑے ایکسٹرا کلاسز بنائیں گے یہاں پر میں آتا ہوں جی نیو آئیٹم اور نیو بارس اینڈ ٹونس تو یہ یہاں پر آپ کو کچھ مختلف مل جائیں گے یہ والے پریزنٹس یہ کسٹم کی بھی کر سکتے ہیں میں چلے آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دینا ہے جو پرانے زمانے میں ہم پی ٹی بی جب دیکھا کرتے تھے تو شروع میں سکرین کچھ اس قسم کی آتی تھی یہ اس قسم کی بھی نہیں ہوتی تھی وہ صرف لائنی ہوتی تھی یہ کیونکہ اپلے ٹوائٹی ٹوائٹی ٹری ورجن ہے تو میں بات کر رہوں تقریباً کوئی نوے پچھانوے کی دور کی بلکہ اسی کے دور کی بھی آپ کہہ لیں یہاں پر عمکار دیتے ہیں نیو بارس اینڈ ٹون ایک کوئی اور بنا لیتے ہیں یہ آپ جب میں ویڈیو کا اینڈ کرنا ہوتا ہے تو میں اس ٹائم یہ دیتے ہوں یہ ساٹھ ٹون بھی آ رہی ہے اور ایک میں دیتے تو ہوتا ہوں کہ یہاں پر اب ہمارا یہ ویڈیو ختم ہو چکی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی چیز تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ایک کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر چلتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں یونیورسل کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر یہ ہم نے رکھ لی ہے دیکھیں دیکھیں یہ اس طرح آپ کو ایسے بناوے نظر آئے گا اچھا یہاں سے اس کی تھوڑی بوت آپ سٹنگ کر سکتے ہیں ویسے سٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں ویسے بتا رہا ہوں یعنی یہ دیکھیں ایسے کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا ایک سیون سیکس فائی فور تھری ٹو ون نہیں آئے گا یہ ٹو کے بعد ون ہی آگا ہے کیونکہ ون کے بعد یہ چل پڑی ہے اچھا یہ ہو بھی ہو گیا یہ سٹنگ میں اگر آپ نے کچھ اٹریکٹیو سی بنانی ہے تو اس میں استعمال ہو سکتی ہے اچھا آخری چیز اس میں ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں کلر میٹ بعض صفحہ ہمیں ضرورت پڑ جاتا ہے اور بعض صفحہ ایفیکٹ کے طور پر بھی اس کو ضرورت مجھے پڑ جاتی ہے میں ادھر ہی آتا ہوں یہاں پہ اس کو رپل ڈیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ مجھے اگر چاہیے میں ان کے پہلے آڈیو ڈیلیٹ کروں اور ڈیلیٹ کہہ رہا ہوں ان لنک کروں یہ تو انیبل یہ کیا ہو رہا ہے میرے حال میں میں اس کو پہلے آتا ہوں ایڈیٹنگ والے سیکشن میں تھوڑا سا ہو جائے ہلکا وہ میرے حال میں ہو نہیں رہا تھا چلے ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا چلے اب ہم نے کر لیا اچھا نیو ہم نے ایک کلر میٹ یہ سیکش کیا تھا اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ بلیک ہے میں اس کو ڈبل کلیک یہیں پہ کر کے کوئی بھی رنگ دے سکتا ہوں یہ دے دیا یہ دیکھیں اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور اس کا تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ایفیکٹ بھی بنا سکتے ہیں اس کی میں تھوڑا سا کرتا ہوں ایسے بڑی کرتا ہوں اور یہاں پہ پہلے میں نے کیا کرنا ہے ایک کی فرائم انیبل کرنا ہے شو ویڈیو کی فرائم اور اس کی میں دوریشن تھوڑا سا کام کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں سے کام کر دیتا ہوں جہاں پر یہ دونوں کلپس مل رہے ہیں یہ یہاں پر ایک کنٹرول کا بٹن پریس کیا اور ایک ای فرائم کنٹرول کا بٹن پریس کیا ایک ای فرائم کنٹرول کا بٹن پریس کر کے ساتھ اب یہ دیکھیں یہ ایک تھوڑا سا ایک ٹرازیشن بھی باندھی ہے تو اس طریقے کے ساتھ سے یہ بھی بہت طفح میں ضرورت پڑ سکتی ہیں یعنی اس کی دل فرض ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ایسے ہم کر لیتے ہیں چل بھائی یہ دیکھیں یہ کلپ ہے ایسے ہے لیکن یہ پہلی چینج ہو گیا تو چلیں ہائر ہو گیا تو ہونے دیس یہ چلیں اب بکاری دیتے ہیں یہ دیکھیں ہائر اس میں ایفیکٹس اس قسم کے لگے ہوئے تھے کہ کبھی کلوز اور کبھی فار یہ والا چل جاتا سستم تو آج کی کلاس ہو گیا تو اگلی کلاس ہو گیا پھر تھوڑے بہتے چھوٹی چھوٹی کلاسیں ایکسٹر ڈوزز کے نام سے آتی رہیں گے شکریہ بہتے ہیں شکریہ شکریہ